اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ جانشیر خان ناظرین فٹبال دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھا اور کھیلے جانے والا کھیل ہے اور فٹبال کی پوری دنیا میں وجہ شہرت اس کے بہترین کھیلاری ہیں تاہم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے اس مقبول ترین کھیل کے دس مسلمان کھیلاری ایسے ہیں جنہوں نے فٹبال جیسے انٹرنیشنل کھیل میں اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہے آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں نیکولیس اینل کا فرانس کا فٹبالر فرانس کا مین سٹرائکر اور سیکنڈ سٹرائکر دونوں خصوصیات کا حمل ہے گولڈن بوٹ ایوارڈ جیت چکا ہے چودہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبدالسلام بلال رکھا یایا تورے ایواری کاسٹ کا فٹبالر بچپن میں اتنی غربت دیکھی کہ دن میں ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا باپ فوج میں تھا اور انکم بہت کم تھی اسی لیے یایا تورے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لوگوں کے جوتے پالش کرتا تھا غربت ختم کرنے کے لیے فٹبال میں آیا اور محنت کی اور آج اس کی دولت کروڑوں میں ہے سیمی قدیرہ جرمن فٹبالر ماں باپ تیونس کے رہنے والے تھے سیمی قدیرہ کو جرمن بیکھم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیمی قدیرہ جرمنی کی طرف سے ورلڈ کپ بھی کھیلا اور اسپین کے سب سے بڑے فٹبال کے کلب ریال میڈرٹ سے کھلتا ہے کریم مصطفی بنزیما فرانس کا مشہور فٹبالر کریم مصطفی بنزیما ریال میڈرٹ سے کھلتا ہے کریم مصطفی بنزیما نے بچپن میں غربت دیکھی فرانس کا یہ مشہور فٹبالر ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتا ہے اور اپنی نمازیں بھی باقائدگی سے ادا کرتا ہے فیلینی فیلینی کے اباؤ اجداد مراکو سے تھے اس کا باپ بیلجیم میں بس ٹرائیور تھا فیلینی نے فٹبال میں اتنا نام کمایا کہ بیلجیم کی انٹرنیشنل ٹیم کا کھلاڑی بن گیا بس ٹرائیور کا یہ بیٹا فیلینی گاڑیاں رکھنے کا شوقین ہے اس وقت فیلینی کے پاس بی ایم ڈبلیو رینج روور اور فراری سمیت کئی قیمتی گاڑیاں ہیں پال پغوا فرانس کا مشہور فٹبالر فرانس کی جانب سے ورلڈ کپ بھی کھیل چکا ہے مانچسٹر یونائٹڈ جیسے مشہور کلب کا حصہ رہا پال پغوا کا ایک منفرد کھیلنے کا سٹائل ہے پال پغوا دنیا کا ٹاپ ترین میڈ فیلڈر ہے پال پغوا کا تعلق کھانا سے ہے پال پغوا نے بچپن میں بہت زیادہ غربت دیکھی سکول میں ہی فٹبال کھیلنے کا شوق ہوا اور سکول کی ٹیموں سے کھیلتے کھیلتے دنیا کا ٹاپ کھلاڑی بن گیا میست اوزل جرمنی کا بہت بڑا فٹبالر میست اوزل کے والدین ترکی سے تعلق رکھتے تھے تاہم وہ ترکی سے امیگریشن کر کے جرمنی پہنچے میست اوزل جرمنی کا مین سٹرائکر ہے میست اوزل کا آئیڈیل ترکی کا پریزیڈنٹ طیب اردگان ہے اور طیب اردگان بھی میست اوزل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے طیب اردگان کو میست اوزل نے اپنی شرٹ توفے میں بھیجی اور میست اوزل طیب اردگان کی ہر الیکشن کمپین میں حصہ لیتا ہے میست اوزل ایک پکا مسلمان ہے اور وہ سعودی عرب جا کر عمرہ بھی ادا کر چکا ہے اب فٹبال کی دنیا کے ایک بہت بڑے نام سیڈیو مانی کے بارے میں سنیں سیڈیو مانی سینیگال کا پلئر ہے سیڈیو مانی نے اپنے بچپن کے دن سینیگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارے ماں باپ اتنے غریب تھے کہ کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے سیڈیو مانی فٹبال کھیلنے کے لیے نہ تو بوٹ لے سکتا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے اسے کھانا ملتا تھا سیڈیو مانی کے گھر والے اسے ٹیچر بنانا چاہتے تھے لیکن سیڈیو مانی محنت کرتے کرتے آج ایک بہت بڑا فٹبالر بن گیا انگلیش پریمیر لیگ کی تیز ترین ہیٹرک سیڈیو مانی کے نام ہے جس میں اس نے دو منٹ 53 سیکنڈ میں تین گول کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا سیڈیو مانی کا باپ ایک امام مسجد تھا اور سیڈیو مانی ابھی بھی مسجد کی صفائی کرتا ہے زینودین زیڈان فرانس کا کپتان رہ چکا ہے زیڈان نے 1998 کا ورلڈ کپ فرانس کو جتوایا ورلڈ کپ میں زیڈان نے برازیل کے خلاف دو گول کر کے فرانس کو فتح دلوائی زیڈان کے پاس فرانس اور الجزائر دو ملکوں کی شہریت ہے زیڈان گولڈن بال ایوارڈ بھی جیت چکا ہے 1998، 2000 اور 2003 میں فیفا ورلڈ کپ آف دی ائر کا ایوارڈ بھی زیڈان کے نام ہے فٹبال کی دنیا کا سب سے بڑا کھلاری محمد صلاح محمد صلاح ایجپٹین فٹبال ٹیم کا حصہ ہے محمد صلاح 1992 میں پیدا ہوا بارہ سال کی عمر میں فٹبال میں مہارت حاصل کر لی محمد صلاح کو گولڈ پلیئر اور ایجپٹین کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے محمد صلاح اب تک کئی اعزازات اپنے نام کر چکا ہے محمد صلاح ہر گول کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ان کے اس انداز کے باعث اب تک اس کے کئی مدہ مسلمان ہو چکے ہیں محمد صلاح اب تک کئی مدہ مسلمان ہو چکے ہیں